اور دو بچڑے بھائیوں میں جو صدھر گیا وہ سمر گیا جو نہ صدھرا وہ مشکل گیا کچھ ایسی ہی کہانی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی بھی جن میں کیا اندرس پہلے کا مشکل کی پاکستان اپنے بھائی سے آج معیشت اور ترقی کے میدان میں کہیں آگے نکل چکا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ پارٹ ہوں گے ویورز بہت ہی اہم انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کہ کس طرح سے جو پاکستانی میڈیا ہے اس کو دکھا رہا ہے یعنی کمپیریزن کر رہا ہے موازنہ کر رہا ہے کہ دو بھائی یعنی دو بھائی جب آپس سے الگ ہوتے ہیں دو لاکھ تو ہوتے ہیں تو پھر اس میں کیا کچھ الگ ہوتا ہے یعنی بنگلہ دیش اب کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کہاں ہے بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ کہاں پر رینک کر رہی ہے اور پاکستان کہاں پر گھوم رہا ہے بہت ہی مزے کی یہ ریپورٹ ہے بہت ہی شاندار ریپورٹ ہے اور اس میں سارے کے سارے جو ڈیٹیلز ہے وہ دی ہوئی ہے اور پاکستان کا بڑا پرومیننٹ یہ مین سٹریم میڈیا اس کا یہ چینل ہے میڈیا آٹلیٹ ہے اس کی یہ ریپورٹ ہے میری آپ سے ریکویسٹ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو سار یا داد و شمار جو فیکشن فگرز ہے اس کا پتہ چلے گا اور پھر میں بھی کوشش کروں گا اس کے اوپر آپ کے ساتھ جو بات ہے امانداری کے ساتھ میں شیئر کروں آپ کو بتاؤں تو بڑھتی ہیں جی ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نہیں آئے ہیں ابھی ابھی ویزر کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں بڑھتی ہیں جی ویڈیو کی طرف اور دو بچڑے بھائیوں میں جو صدھر گیا وہ سمر گیا جو نہ صدھا وہ مشکل میں پڑ گیا کچھ ایسے بھائیوں پاکستان اور بنگلہ دیش کی بھی جن میں کیاون برس پہلے کا مشکل پاکستان اپنے بھائی کے آج معیشت اور ترقی کے میدان میں کہیں آگے نکل چکا ہے ان دونوں شعبوں میں دو ہزار بائیس کے اقتدام پر کون کہاں کھڑا ہے بتا رہے ہیں شکیل احمد اپنی ریپورٹ شکیل احمد کی ریپورٹ دیکھیں جی کیا بتا رہے ہیں ایک طرف کلیل رکبہ کام آبادی مگر اصلاحی مزاج سے اجلا راج تو دوسری طرف بڑی آبادی بڑا رکبہ مگر یعنی بنگلہ دیش کہانی ہے ایک آون برس پہلے کے مشرقی اور مغربی پاکستان کے آج کی چار سو گیارہ عرب ڈالر کی معیشت اور ساڑھے چھالیس عرب ڈالر کے سات ماہ کی ضروریات کے لیے کافی زخائر کے ساتھ بنگلہ دیش دنیا کی تین تیسویں بڑی معیشت پاکستان کی معیشت سارٹی تری تین سو سنتالیس عرب ڈالر اور وہ مشکل ڈیڑھ ماہ کے لیے کافی زر مبادلہ کے زخائر صرف چھ اشاریہ سات عرب ڈالر بیرونی تجارت کے لیے ہمارے پاس سترہ بنگلہ دیش کے پاس اسی بحری جہاز پاکستان میں ایک ڈالر دو سو چوبیس روپے کا بنگلہ دیش میں ایک ڈالر کا ایک سو تین ٹکا ہماری بتیس اشاریہ دو عرب ڈالر برامداد کے مقابلے میں وہاں کی برامداد کہاں بہت لیے جی ڈی پی بہت کام ہے پاکستان وہاں کم ہے پاکستان وہ گامزان ہے ہم نیچے ہیں بینک کراپ کنے ہوئے ہیں یہ ویورزی ریپورٹ دیکھی ہے اس نے تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن دے دی ہے کس طرح سے بنگلہ دیش جاناب آگے کی طرف جا رہا ہے اور ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اکانومی دیکھ لیں جی ڈی بی گروہ دیکھ لیں پر کیپٹا انکم اور اس کے یار ہر جگہ پہ ان کے بچوں کی جو اموات ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں وہ کم ہیں ہمارے کی زیادہ ہے ان کی ایوریج جو ہستن جو عمر ہے وہ زیادہ ہے اور ہماری سکسٹی سکس ہے یعنی ہر جگہ پہ ہم کم ہیں اور کس طرح سے بنگلہ دیش ہم سے اتنا زیادہ چلا گیا ان کے ریزرز ہم سے بہت زیادہ ہیں اور ڈالر ریٹ سپیشلی آج کا میں ویورز اگر بتا ہوں ابھی گوگل کریں جا کے دو سو پچپن روپے پہ چلا گیا ہے پاکستان کا جو ڈالر ہے پاکستان میں جو پاکستانی روپیز ایکول ٹو یو ایس ڈی تو وہ جناب چلا گیا ہے کہاں پہ دو سو پچپن روپے پہ اور سمجھ نہیں آ رہی اتنی زیادہ مہنگائی 35 سے 40 پرسنٹ جناب مہنگائی ہو گئی ہے اب یہ ریپورٹ مجھے لگتا ہے پندرہ بیس دن پہلے کی یہ ریپورٹ ہے لیکن اب کی بات ہو رہی ہے آئے روز ہر چیز بڑھ رہی ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا دو سو پچیس تیز تھا دو دن پہلے لیکن ویورز اب تو بہت ریٹ اوپر چلا گیا ہے یعنی دیکھیں کس طرح سے مہنگائی کی چکی میں ہم پس رہے ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش جو ہم سے 51 برس پہلے الگ ہوتا ہے دو لگ تو ہوتا ہے آج وہ کہاں پر رینک کر رہا ہے یعنی وہ دنیا کی بہترین جو وہ کہتے ہیں نا جی ایکانومی ہے وہ ان کا جو نمبر ہے اسی ریپورٹ میں بتایا گیا ان کا نمبر 33 ہے یعنی دنیا کی بہترین ایکانومی میں ان کا نام آتا ہے اسی لیے ان کو جی ٹونٹی میں بھی بلایا جاتا ہے جہاں پر جی ٹونٹی کے دنیا کے پارفول کنٹریز کی ایک سمٹ ہوتی ہے اور وہاں پر ایکانومی کو لے کر کے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک بڑے بڑے ڈسیجن دیے جاتے ہیں اور ان کو لے کر ایک روڈ میپ یعنی بنایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے آئندہ کچھ سموں میں سالوں میں اور مہینوں میں تو اس کو لے کر سپیشل گیسٹ کے طور پر پی ایم حسینہ جو بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا جی ٹونٹی سمٹ میں اسی لیے کیا گیا کیونکہ بنگلہ دیش کی جو ایکانومی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہی ہے جی ٹی پی ان کا بڑا اچھا ہے ریزرز ان کے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں تھرٹی ٹو سے تھرٹی سکس پر چلے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس پوری دنیا میں زیادہ ہوتی ہے چائنہ کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہے ٹیک سٹائل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور میں نے ویڈیو دی کہ سلیپنگ بیگز میں بھی بنگلہ دیش چائنہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے تیسرا نمبر لیا تھا جرمنی اور ویٹنام نے لیکن بنگلہ دیش نے بڑی تیزی کے ساتھ جناب ان کو دھکیلا پیچھے لے کر گئے اور آپ خود آ گئے دوسرے نمبر پر یہ ہوتی ہے بڑی قوم کی نشانی یہ ہوتی ہے اس قوم کی نشانی جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دنیا کو بتاتی ہے یعنی کیاون برس کے بعد اس نے دنیا کو دکھایا جس کو باسکٹ کیس پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تھا یار میں ایگزیمپل اس کی زیادہ نہیں دیتا جس کو دو ٹکے کا کہہ دیا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تھا لیکن آج انہوں نے بتایا ہے دنیا میں اپنا سکہ جمعایا ہے دنیا کو انہوں نے دکھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ قوم قوم ہے یعنی بنگلہ دیشی قوم آج ایک قوم بن کر ابری ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ دنیا کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج پاکستان، انڈیا، نیپال بوٹان سے لوگ کہاں جا رہے ہیں میڈیکل کی ایجیوگیشن حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں جی ہاں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اعلان کر دیتا ہے آناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کر کھڑے ہوئے ہیں اس پورے وقت میں یہ ہوتی ہے انسانیت ہومینیٹی لیکن بات کہیں اور چلی جا رہی ہے تو اس ریپورٹ کے بارے میں آپ نے بتا رہا ہے کس طرح سے انہوں نے دو بھائیوں کی بات کی جو ہم سے الگ ہوا ایک آمن برس قیبہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہم میوس نہیں ہیں امید ہے ہمیں اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ ایک دن اچھا ضرور ہوگا اور ہم بھی دنیا کی بہترین معیشت کے طور پر اُبھر کر سامنے آئیں گے ویورز یہ ویڈیو یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں جائیے گا نیچے کومنٹ کیجئے گا اور دل کی بات کیجئے گا میں اور میری ٹیم جتنی کوشش ہوتی ہے اس کا ریپلائی کرتے ہیں اور اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں اچھی طرح انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ